روسی ہیں لیکن مبارک بات کس بات کی دی جائے چاند پر جانے کی مبارک بات چاند پر جا رہے ہیں پہلے اسلام پر تو آ جائیں مسلمان نہیں نا تو چاند پر وہ کیوں جا رہے ہیں مسلمانوں نے تھوڑی قرید دیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر چاند پر جا رہے ہیں تو پہلے اس کی ریسرچ کریں انڈیا چاند پر چلا گیا اور دبائی اسلامی کنٹریز سعودیہ عربیہ ان کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ بابا آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے مسلمان مسلمان کو مبارک بات دے تو بندہ سمجھتا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے غیر مسلم ہے نا وہ چاند پر گئے ہیں ان کو غیر مسلم مبارک بات پیش کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے میں وہ عزت پسند نہیں کرتا اپنی جو ایک غیر مسلم کو خوش کرنے میں مجھے عزت ملے اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللہ نے تو عزت دی ہے وہ اللہ کو پھر مانتے کیوں نہیں سینس کو مانتے ہی نہیں ہے یہ چیک کریں آپ میں قرآن شرط کو مانتا ہوں کہ جس بندے نے قرآن بھائی پڑھا ہے ہم اس کو لائے کرتے ہیں پاکستان کے ایک حافظ ہیں ان کا کہنا ہے کہ نون مسلم کیسے پہنچ گئے کافر کیسے پہنچ گئے چاند کے اوپر ان کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے اور اگر مسلمان چاند کے اوپر جائے گا تب ہی وہ بدھائی دیں گے آدھروائی نون مسلم کو بدھائی نہیں دے سکتے ہیں سوچئے کتنے جاہل لوگ پاکستان کے اندر آج بھی رہتے ہیں اور یہ سائنس ٹیکنالوجی کو کچھ مانتے ہی نہیں ہے وہ کیا مانتے ہیں آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ڈیلی سویک کا ہم آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں ایک سوال ہے آپ سے ہمارا پڑوسی ملک انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور یہاں سے ہماری جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سب انہیں مبارک بات پیش کر رہے ہیں کیا لگتا کہ آپ کو انہیں مبارک بات دینی چاہیے یہ چاند پر جانے کی وہ تو ہمارے پڑوسی ہیں پڑوسی ہیں لیکن مبارک بات کس بات کی دی جائے چاند پر جانے کی مبارک بات چاند پر جا رہے ہیں پہلے اسلام پر تو آ جائیں مسلمان نہیں نا تو چاند پر وہ کیوں جا رہے ہیں مسلمانوں نے تھوڑی قرید دیا چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر چاند پر جا رہے ہیں تو پہلے اس کی ریسرچ کریں اسلام کی بات کریں چاند پر جانے کے لیے وہ تو چاند پر تو اس ریسرچ کر کے چاند پر گئے ہوں گے جی جی لیکن میں یہ چاہتا ہوں نا کہ چاند پر چاند وہ ہے ایک محرزہ جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے وہ چاند ہے ہر بندے کو پتا ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ اللہ کے ایک خاص بندے ہیں وہ ایک رسول ہیں جی سر وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی آج کے سائنس ریسلچ چاند پر جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے انڈیا چاند پر چلا گیا اور دوبائی اسلامی کنٹریز ہو دیا ریبیا ان کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ بھا با ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے بھائی وہ بے کوفی کر رہے ہیں مبارک بات ہی نہیں دینے مبارک بات ہی نہیں دینے کیوں نہیں دینے کیونکہ وہ کونس ہم ہماری طرح مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کو مبارک بات دے تو بندہ سمجھتا کہ آج یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے ایک ملک ترقی کر رہا ایک ملک چاند پر جا رہا چاہے وہ نون مسلم بھی آئے تو بھائی ان کو اپریشٹ تو کرنا چاہیے بے شک کریں لیکن جو ہے نا مبارک بات دینے کا مسلمانوں کا یہ مسلم گھنٹری کا کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں اور مسلمان گھنٹری جتنی بھی ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مبارک بات بیش کریں مبارک بات صرف اور صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے نون مسلم کو نہیں دینا چاہیے جی جو یعنی کہ وہ غیر مسلم ہیں نا وہ چاند پر گئے ہیں ان کو غیر مسلم مبارک بات پیش کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے اچھا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے لکھنے کی بات نہیں ہے یہ میں اپنا میرا ایمان ہے آپ کا تو اپنا پوائنٹ ایو ہے نا یہ سر سر اگر ایک ملک چاند پر جا رہا ہم نہیں جا پا رہے ہیں ہم جا پا رہے ہیں تو ٹھی جhadرہ جا رہا تو اس کو ابھی terre تو کریں اور اس میں یہ ہے ہم کیوں نہیں جا رہے انہی جا ایسی لیے نہیں جا پا رہے کے ہمارے ملک کے جو جھگڑیں ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو رہے کمزور ہیں نا وہ تاقتوار ہیں تو چاند پر جا رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ کمزور ہیں تاقتوار ہیں چاند پر جا رہے ہیں تو ابھی اپنٹ تو کرو بھئی وہ سو پر جائیں ہمیں اس سے کوئی لنگ کریں ہیں مبارک بات تو دیں میں مبارک بات نہیں دے سکتا کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں اگر آپ کو مبارک بات دیتے ہوئے آپ مبارک بات دیں گے تو کیا پتا ان کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے آپ اسلام نے کب کہا ہے کہ کوئی غیر مسلم پر اچھا کام کرے تو آپ اسے مبارک بات نہیں دے سکتے بھئی میں میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس کو مبارک بات پیش کروں میں اپنے سے دوسرے کو اچھا ماننا چاہیے میں وہ عزت پسند نہیں کرتا اپنی جو ایک غیر مسلم کو خوش کرنے میں مجھے عزت ملے اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللہ نے تو عزت دی ہے وہ اللہ کو پھر مانتے کیوں نہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے آپ کہیں گے کہ جو بائٹن جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن گئے تو اللہ نے اس کو بھی عزت دی وہ کہیں گا اللہ باق بے شک جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اب دیکھیں کہ کچھ دن پہلے عمران خان کی حکومت تھی تو اس نے اس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا اس نے سب کو جیل کے ہوا کلائی تھی ملک کی حالات یا ایسے مہنگائی کہاں جا رہی ہے اور پھر آپ یہاں پر کہہ رہے ہو کہ ہم نے بنانی نہیں ہے مبارک بات نہیں دینی یہ تو غلط بات ہے میں دیکھیں میں ان کو مبارک بات پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے لئے مخلص ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ اس میں مسلمان ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نے جو لوگ چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ کون ہیں ایجنسی بنائی تھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا سپیس ایجنسی کیا ہوتی ہے سیائنس میں سیائنس کو نہیں مانتا ہی سیائنس کو مانتا ہی نہیں ہے یہ چیک کریں آپ میں قرآن شرط کو مانتا ہوں کہ جس بندے نے قرآن باق پڑھا ہے ہم اس کو لائے کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں ترقی مسلمان کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیسے کہہ رہے ہیں مسلمان ترقی کریں گے تب ہی میں مانوں گا مسلمانوں نے ترقی کی وہ سائنس سائنس نہیں ہے وہ بھی تو سائنس ہی ہوگی نا تو مسلمان دنیا میں بہت پیچھے رہے ہیں آپ بہت پیچھے ہیں ہم میں بہت پیچھے ہوں کیوں ہیں اسی وجہ سے کوئی دوسروں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ہماری بھی پتہ کر رہے ہیں اصل میں ہمارے حکمران صحیح نہیں ہیں ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے حکمران صحیح ہیں ان کے آپس میں جگڑے نہیں ختم ہوتے جب ان کے اپس میں جگڑے ختم ہو گئے تو ہم کوئی ترقی کی طرف جائیں گے جب ان کے اپس میں جگڑے نہیں ختم ہو رہے تو ہم نے ترقی کی طرف نہیں جانا بلکہ ہم نے غرق ہو جانا ہے مطلب کسی کو اب ریشیڈ نہیں کرتا کون کو مبارک بات دینی چاہیے بلکل سر بلکل دینی چاہیے بھائیچار ہے کیونکہ وہ ہمارا نیبرز ہے اس میں پولیٹیسن کا جو ہے بلکل ہاتھ ہے ان کا لیکن یہاں کی عوام اور وہاں کی عوام ہیں ان کے دلوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے دل میں کوئی بات کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ دیتا ہے بھائیچارے کا وہ پیغام دیتا ہے تو بلکل مبارک بات ہمیں ان کو دینی چاہیے سر اگر ٹیکنولوجی کی ہم بات کریں تو وہ چاند پر چلے گئے ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں ہم سر اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں حد سے زیادہ پیچھے رہ گئیوں ہیں اور سر یہاں پر اگر میں بات کروں تو ریسپیکٹ کونسی لیڈر کی زیادہ ورلڈ وائلڈ کے اندر ہماری زیادہ یا پھر ان کے پی ایم کی زیادہ نہیں سر یہ ہمارے وہ عمران خان کی تھی زیادہ پورے آل آور ورلڈ میں عمران خان کی تھی لیکن اب اس کے بھی حالات وہ آپ کے سامنے ہیں بلکل وہ انہوں نے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا ہوا ہے جو پاکستان مطلب یہ کہ ابھی ریسپیکٹ انڈیا کے پی ایم کی زیادہ نہیں نہیں سر پھر ان کو دبائی بلا کر ان کو یوی بلا کر پوری اپنے ملک کا سب سے بڑا ووڈ دیتے ہیں ابھی گریس نے بھی آج بلا کر ان کو اپنے ملک کا سب سے بڑا ووڈ دیا کیوں پولیٹیشن سے جانے ہیں پولیٹیشن کے آدھی جاتی ہے لیکن وہ چیز ہونی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے پولیٹیشن میں میں اس کا بلائی کر سکتا یہ تو پولیٹیکسی ہے ہماری سر آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا اگر وہ بندہ اچھا نہ ہوتا وہ لیڈر باعث اچھا نہ ہوتا تو ان کا ملک ان کی حکومت کے اندر دنیا کے پانچی بڑی مشت بنتا نہیں بالکل نہیں اب بھی تیسری بننے جا رہا کچھ مہینوں کے بعد تیسری بھی بن جائے گا سر انشاءاللہ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے برحال جیسے یہ ایک آخری امید تھی عمران خان کی اب وہ ہی نہیں رہے تو بس وہ سارا ان کے ساتھ برا حال ہو گیا ہوا ہے اب کنٹری کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے انہوں نے تو لیڈیز کو بھی آٹے کی لائنوں میں لگا دیا ہوا ہے سوچ یہ کتنا کٹر حافظ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نون مسلم مطلب جو مسلمان نہیں ہے ان کو آپ بجھائی بھی نہیں دے سکتے ان سے بات بھی نہیں کر سکتے اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ خوض بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ سائنس کو تو مانتے ہی نہیں ہے جس موٹر سائکل پر بیٹھ کے بندہ انٹرویو دے رہا تھا وہ سائنس کی دین ہے جو یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سائنس کی دین ہے اس کے علاوہ جو موبائل یوز کرتے ہیں وہ سائنس کی دین ہے دوائیا ساری سائنس کی دین ہے تو بھئی اگر مانتے نہیں ہو تو ان ساری چیزوں کا پریوک کرنا بند کر دو مت کرو یوز کس نے آپ کو پکڑ کروایا ہوا ہے آپ جو پرانی جنگل کے اندر ہو وہیں پہ اپنی زندگی جی ہو اور چاند کی بات کر رہے ہیں کہ چاند پہ وہ کیسے پہنچ گئے وہاں نون مسلم ہو کر چاند پر کیوں پہنچ گئے مطلب یہ ان لوجیکل باتیں ہیں اگر اس سے مجمل تھوڑا سا اور آرگومنٹ کرتے تو یہ بہت بڑی بڑی ایسی باتیں کہتا ہے جس کو آپ کو دیکھنے کے بعد میں یقین ہی نہیں ہوتا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اسلام پیس سکھاتا ہے ہمیں جو ہے مل کر رہنے کی بات کرتا ہے اسی ویڈیو کے اندر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نون مسلم کو بلکل کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کتنا بھی اچھا کام کر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے اور جو ایسا کرتا ہے وہ بہت ہی بڑی گلتی کر رہا چاہے سعودی عرب ہو چاہے یوے ہو چاہے دبائی ہو کوئی بھی اگر اس طریقے کام کر رہا تو اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے سوچئے اتنا برینواز ہے یہی لوگ آتنگوادی بن جاتے ہیں ایک دن بندوں اٹھا لیتے ہیں پھر کافروں کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ کو مارتے نہیں ہیں اور اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا پھر جس کے لیے بھی جو باتیں یہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ سکار ہوتے جارہے ہیں پاکستان کے اندر جو ایک پارٹی ہے اس کا نام ہے ٹی ایل پی ٹی ایل پی کٹر بچار دھارہ کے اوپر چلتی ہے اور وہ قرآن حدیث کے اوپر ہی بات کرنا پسند کرتی ہے اسی کو پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے یہاں کے لوگوں کے اندر کی وہ لوگ اس طریقے کے کٹر ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کو سریعت کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں سوچئے ان کے اندر کتنی زیادہ گھرنہ بھری ہوئی ہے جو نون مسلم ہے کہتے ہیں کہ اللہ کو تم مانتا نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں مانے ارے جو تم کہو گے ہم وہی مانیں گے مطلب تم کچھ بھی کہو اس کو جو ہے سامنے والا مانے اور سامنے والا کچھ کہا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو کچھ دیتا دنیا کے اندر سب اللہ دیتا ہے تو پھر باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے دی ہوئے ہیں ان کے اکورڈنگ وہی اگر ہم کہہ دیں کہ باقی لوگ جو ہے جتنے بھی ہندو کے علاوہ ہیں سب بھگوان کی دین ہے تو پھر یہ نہیں مانیں گے کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو سوچئے کہ یہ کتنا جاہل آدمی ہے جو اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے اب بھائی پتہ نہیں کونسا قرآن حدیث کے اندر کیا لکھا ہے مجھے اس کے بارے ہم کچھ پتہ تو ہے نہیں لیکن ایک بیسک چیز سوچنے والی ہے کہ سائنس سے جندگی آسان ہوتی ہے اس سے ایسی چیزیں بنتی ہیں جس سے لوگوں کو آرام ملتا ہے اب اس سے اس کو کونسی جو ہے نفرت ہو سکتی ہے اگر اس کو اس سے نفرت ہے تو پوری دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے اس سے بھی اس کو نفرت ہوگی اگر آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے اپنی من کی بھڑاک نکال لیجئے اور سنو پاکستانیوں چاند پہ گئے ہیں منگل پہ جائیں گے جہاں جہاں من ہوگا بھارت وہاں پر جائے گا تم روک نہیں پاؤگے اور تمہاری اوکارنے کی تم وہاں پر چلے جاؤ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار ڈھنیواز جہاں جہاں جہاں